بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الیکٹرک سکلز دوستو آج ہم نے سیکھنا ہے کہ تین سوچ سے تین چیزیں کیسے کنٹرول کی جاتی ہیں تین سوچ سے دو سوچ سے دو لیم اور تیسرے سوچ سے ایک ساکٹ کنٹرول کریں گے آئیے ڈائیگرام بنانا شروع کرتے ہیں یہ ایک لیمپ ہو گیا یہ ہمارا دوسرا لیمپ ہو گیا اور یہ ہماری ہو گئی ساکٹ ہمارا سوچ نمبر ایک ہو گیا یہ سوچ نمبر دو یہ سوچ نمبر تین دوستو تین سوچ ہم نے بنا لیے پہلے ہم تینوں کو کمان کرنا ہے تینوں کو آپس میں ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ باری باری جھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ایک سوچ دوسرے سوچ کے ساتھ پھر ادھر سے ہی تیسرے سوچ کے ساتھ جی دوستو تینے سوچوں کو ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ تینے کو ہم نے آپس میں کامن کر دیا ہے کمبائن کر دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو سپلائی کیسے دینی ہے سوچ کے ساتھ کیسے کنٹرول کرنا ہے جی سمپل ہے اس پوائنٹ کے ساتھ اس کو لگا دیں یہ اس سوچ کے ساتھ آ گیا یہ اس سوچ کے ساتھ ناظرین تینوں کو ہم نے تین سوچ کے ساتھ کنٹرول کر لیا ہے مین فیس جو ہے ہم نے باری باری ان تک پہنچا دیا ہے اب ہم نے نیوٹل دینی ہے یہ سوکٹ ہے ہماری یہاں سے ہم نے مین نیوٹل لی اس لیم کو اس کے ساتھ جوڑ دیں نیوٹل سے اس لیم کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیں یہ ہماری نیوٹل آ گئی اور یہ جو ہمارا کامون فیس جائے یہاں سے اس کو باہ نکال دیں یہ ہمارا فیس آ گیا دو سو بیس فولٹ یہ سوچ ون ہے یہ ہمارا سوچ ٹو ہے یہ ہمارا سوچ ٹو ہے اور یہ ہماری سوکٹ ہے یہ ہمارا لیمپ ون ہے یہ لیمپ ٹو ہے جی میرے دوستو یہ ہماری ڈائیگرام کمپلیٹ ہو گئی آئیں ہم اب پریکٹیکل جی دوستو ڈائیگرام بنالی ہم نے پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں اس سوچ کو اس کے ساتھ اس سے اس لیمپ کو کنٹرول کریں گے اس سوچ سے ہم نے یہ ساکڑ کنٹرول کرنی ہے اس سوچ سے ہم نے دوسرے لیمپ کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی آئیں جی ہم ڈائیگرام شروع اپنا پریکٹیکل شروع کریں سب سے پہلے ہم نے دونوں کو اپنے نیوٹرل کامن کرنی ہے دونوں لیمپوں کے ساتھ جی اب یہ دوسرا پوائنٹ پہلے والے سوچ کے ساتھ لگا دینے ہیں دوسرے لیمپ کی دوسرے سوچ کے ساتھ دوسرے لیمپ کی دوسرے سوچ کے ساتھ یہ سوکٹ اور یہ سوچ باقی ان دونوں کو کنٹرول کرنا ہے ہم نے یہ بہت لام بھی ہو گیا ہماری جی دوستو اب ہم نے فیس جو ہے کامن کرنا ہے سوچ نمبر ایک کو سوچ نمبر دو کے ساتھ لگانے اب سوچ نمبر تین کو سوچ نمبر دو کے ساتھ کامن کرنا ہے ہم نے جی دوستو تین نے سوچ کو کامن کر دیا اب یہ ہماری ایک نیوٹل بچتی ہے نیوٹل کو ہم باہر نکالیں گے اس کے بعد اس پوائنٹ بھی ہے اپنا لیمب کے ساتھ جوڑیں گے اس کے بعد ہماری فینلہ ویڈیو یہ نیوٹل اس ساکٹ سے ہم نے یہ لیمب تک لگا دی اب ہم نے یہ ہمارا ساکٹ مکمل ہوا دوستو اب ہم نے مین سپلائی دینی ہے یہاں سے نیوٹل لگا دینی ہے یہاں سے ہم نے فیس لگا دینا ہے ہمارا بورٹ تیار ہے اب ہم مین سپلائی دے رہے ہیں اس کو یہاں سے دوستو یہ نیوٹل ہم نے مین لگا دی یہاں پہ ہم نے مین فیس لگا دیا اب ہم نے سپلائی دے کے ان کو چیک کرنا ہے یہ ہے کیسے ٹھیک ہے یہ غلط ہے جی دوستو دوستو دو لیمپ لگا دی ہم نے اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہماری سپلائی اوکی ہے یا نہیں اس کو ہم نے اس بٹن کے ساتھ کنٹرول کرنا ہے جی یہ دیکھیں یہ جل گئے اس بٹن کے ساتھ اس کو چیک کریں جی یہ اس بٹن کے ساتھ جل گئے اب ہم نے ساکٹ چیک کرنی ہے کہ اس میں کرانٹ آ رہا ہے یا نہیں جی دوستو یہ ہم نے ساکٹ چیک کرنی ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی اوکی ہو گی جی دوستو ہمارا بورٹ کمپلیٹ ہوا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایکن کو دبانا مت بولیں اللہ حافظ